سات اکتوبر دو ہزار تیس یہی وہ تاریخ تھی جب حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر پوری دنیا میں ہر کم مچا دیا تھا اپنے ٹیرر اٹیک سے اسرائیل کو خون کے آنسو رولا دیئے تھی اس حملے میں اسرائیلی سینک سمیت قریب بارہ سو لوگ مارے گئے تھی اور تقریباً دھائی سو اسرائیلیوں کو بندھک بنا لیا گیا تھا اب اس حملے کے ٹھیک دو سو ستانوے دن بعد اسرائیل نے آخرکار اس حملے کے ذمہ دار اور حماس کے مکیہ اسماعیل ہانیا کا خاتمہ کر دیا ہے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی پردان منتری نتنیاہو نے کہا تھا کہ وہ حماس کو چھوڑیں گے نہیں ایران کی راجدانی تہران میں موجود وہ پورا مکان تھا تیس اور اکتیس جولائی کی درمیانی رات کو زمی دوز کر دیا گیا جس مکان میں ہانیا ایک مہمان کے روپ میں رکے ہوئے تھے اس حملے میں ہانیا کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سرکشہ گارڈ بھی مارا گیا یہ حملہ تہران کی ایک گھنی آبادی والی رہائشی علاقے میں ہوا اور جس سٹیخ طریقے سے ہوا اس نے دنیا کو حیران کر دیا اسرائیل کی راجدانی تیل عویب سے قریب دو ہزار کلومیٹر دور تہران میں یہ حملہ آخر کیسے ہوا کیا یہ کوئی ڈرون اٹیک تھا کوئی ائر سٹرائک تھی یا پھر کوئی سرفیس ٹو سرفیس مسائل اٹیک فیلال یہی سب سے بڑا سوال ہے جس کے جواب کا ہر کسی کو انتظار ہے خود ایران کی ریولیشنری گارڈ کوبز یعنی ایرانی فوج بھی اس حملے کو لے کر کلیر نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ فیلال حملے کا طریقہ ساب نہیں ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے دراصل سات اکتوبر کو اسرائیل پر کیے گئے آتنگ کی حملے کے بعد سے ہی ہانیا فلسطین سے دور خطر کے اپنے چھکانے میں رہ رہے تھی اس کے چلتے اسرائیلی ایجنسیوں کے لیے انہیں ڈھونڈنا اور ٹارگٹ کرنا ممکن نہیں ہوا سات اکتوبر کے حملے کے قریب دس مہینے بعد اب جب ہانیا ایران کے نئے راشپتی مسود پیزشکین کی شپت گرنس اماروں میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تو یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی ہانیا کے تیران میں ہونے کی قبر ملتے ہی اسرائیلی قوفی ایجنسی ایکٹیو ہو گئیں کہا جا رہا ہے کہ موساد کے ساتھ مل کر سی آئی اے نے ان کی سٹیک لوکیشن ڈھونڈ نکالی اور ایرانی سمیں کے مطابق ٹھیک رات کے دو بجے تیران کے آسمان پر ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے حماس کے مکھیا ہانیا کی جان لے لی یہ حملہ حماس کے لیے بڑا جھٹکا ہے مانا جاتا ہے کہ ایران حماس کا سب سے بڑا بیک سپورٹر ہے وہ حماس کی آردھک مدد کرتا آیا ہے حماس کو ایران کا پورا سمرتھن ہے حماس کو سپورٹ کرنے والے ایران کے لیے اسماعیل ہانیا کا اس طرح اسرائیل کے ہاتھوں مارا جانا بہت بڑا جھٹکا تو ہے ہی بڑی چنوٹی بھی ہے اس حملے میں نہ صرف اس کے ایک چہت موکھیا کی جان گئی ہے بلکہ جان بھی خود اسی کی سرزمی پہ گئی ہے اسے پتہ بھی نہیں چل سکا کہ یہ حملہ کیسے ہوا یہی وجہ ہے کہ ایران کے بڑے لیڈر آیت اللہ علی قامنائی نے کہا ہے کہ اس حملے کی قیمت چکانی پڑے گی کیونکہ ایک تو یہ حملہ ایران کے ایک مہمان پر ہوا ہے اور دوسرا ان کی موت ایران کی سرزمی پر ہوئی اس بیچ حملے کو لے کر ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ راشپتی کے شبط گرن سماروں میں حصہ لینے کے بعد ہانیا تہران میں وار ویٹرنز کے لیے بنائے گئے خاص مکانوں میں سے ایک میں ٹھہرے ہوئے تھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف یہ مکان ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا علاقہ ہی بہت سرکشے اور سمویدنشیل مانا جاتا ہے لیکن جس طرح رات کے دو بجے ٹھیک اس مکان کو نشانہ بنا کر آسمانی حملہ کیا گیا وہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایرانی سرکش ایجنسیوں کی کتنی بڑی چوک ہے اور اسرائیلی ایجنسیوں کی کتنی بڑی سفل تھا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ دوسرا موقع ہے جب اسرائیل نے اپنے دو بڑے دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا ہے اس سے پہلے اسرائیلی سینہ نے تیس جولائی کو لیبنان کی راجدانی بیروت میں حملہ کر حزباللہ کے نمبر دو فاؤد شکر کا خاتمہ کر دیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہانیا کی لوگیشن کی طرح ہی فاؤد کے بارے میں بھی اسرائیل کو سٹیگ جانکاری تھی جس کے مطابق اسرائیل ائر فورس نے بیروت میں بمباری کی اور اس کا کام تمام کر دیا ایران میں حماس چیف کا اس طرح مارا جانا کہیں نہ کہیں ایران کو سیدھی چنوتی ہے ایران کے لیے صاف اشارہ ہے کہ اگر اس نے اب کوئی غلطی کی تو ایسا ہی انجام ہوگا لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ حماس چیف کے مارے جانے کے بعد ایران کا کیا روک رہتا ہے ٹائمز نو نو بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ